اکی گوڈ مارننگ گائیز چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنی پرفارمنس کو صدار سکتے ہیں چلیے پرفارمنس کرتے ہیں اس ٹائٹل سے ہم نے ایک پریاس کیا ہے اس پریاس کو صحیح سے سوچی ہے اور اس کے بارے میں بیچار کیجئے اسٹریٹیجی فور بیٹر پرفارمنس اگر آپ کو کسی بھی ایک جامس میں جیون میں جندگی میں کہیں بھی آپ کو پرفارمنس کرنا ہے اچھے سی بیٹر پرفارمنس کرنا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا ریگولر اسٹیڈی تین سے چھار گھنٹے کا سمیں سارڈی بنائیے جی ہاں ریگولر اسٹیڈی کریے آپ اپنے پرٹیکولر کیریر سے جڑے ہوئے یا پرٹیکولر تیاری سے جڑے ہوئے اگر آپ ایک جامس دینا چاہتے ہیں تو ٹیٹ سی ٹیٹ سوپٹ جو بھی ہے آپ کا ایک جام پیٹ جو بھی ہے ایک جامس اس کے لیے تین گھنٹے تین سے چھار گھنٹے کا سارڈی بنائیے بہت زیادہ تینسان اور اسٹرس لے کے بہت زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت کم پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیچ کا راستہ اپناتے ہیں مدھیا مارک کو اپناتے ہیں اور اسٹیڈی ریگولر تین سے چھار گھنٹے کا ایک سمیں سارڈی بنائیے چالیس منٹ کا سلوٹ ہو یہ یعنی آپ کو چار گھنٹے کو چالیس چالیس منٹ کی پانچ سے چھ سلوٹ میں بانٹ کر اس کو پڑھنا ہے اور ہر چالیس منٹ کے بعد آپ کو پانچ منٹ کی ریسٹ لینی ہے اور اس ریسٹ کے دوران آپ کوئی شانت میوجک سن سکتے ہیں کوئی شانت پرکرتی کو دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا مائن سے اسٹریس کو کم کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اور دیکھیں جب بھی اسٹیڈی کریے تو دھیان دھیان اور آدھاتمی کے ایک آتمکتہ بہت ضروری ہے یعنی ایک بار دھیان لگا لیجئے پھر آپ پڑھائی کریے آپ کی پرفارمنس سدھر جائے گی جو آپ ایک بھی گھنٹہ پڑھتے ہیں اگر اس کو دھیان اور آدھاتمی کے ایک آتمکتہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے تو آپ کی یہی پرفارمنس سدھر جائے گی ریگولر اسٹیڈی کے ساتھ آپ ایک ٹائری رکھیں گے نوٹس بنائیں گے اور اس نوٹس میں سارٹ کی نوٹس لکھیں گے یعنی کہ شارٹ سارٹ میں آپ لکھ لیں گے اور اس سے آپ کو ریمائنڈر کروانا یاد تلوانے کی چھمتا آئے گی اور آپ کے اندر شبدوں کو دیکھ کر پورا پورا آپ کا ٹاپک کلیئر ہوتا جائے گا تو اس طریقے کا نوٹس آپ بناتے رہیں گے ہر روز کچھ بھی پڑھئے اگر آپ چیون میں بیٹر کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سپوچ کی کوئی کتابیں پڑھتے ہیں موٹیویسنل بوکس پڑھتے ہیں تو اس کی بھی نوٹس بناتے رہیے اور اس کو کبھی کبھی دوہرا لیا دوہرانے کا کیا ہے فالو کریں گے شنی بات کہتا ہے کہ شنی سے شروع کرو اور ایک دو تین کر کے جہاں تک جانا ہے وہاں تک جاؤ پھر اپنے مائنڈ کو سنی پر لاؤ اور پھر آگے بڑھتے رہو کرنا کیا ہوگا اس کے لئے کھانے میں بادام بادام کھانے جسے مائنڈ کی کپیسٹی بڑھتی ہے اور آپ کا کوری تناج کھاتے رہنا چاہیے کوری تناج چنی وغیرہ کھاتے رہیے اور پھر خوش رہیے جتنا ہو سکے خوش رہنے کا پریاز کریے لوگوں کو خوشی باتیے آپ کے اندر بھی خوشی آتی رہے گی رات میں عملہ چھوڑ لے لیجیے گنگونے پانی سے تاکہ بھیٹ ساف ہو موڈ ساف ہو اور دماغ آپ کا ایک آگرہ رہنے کی اکچھمتہ کو پرابت کریں دھیان اور اکات مقتہ بہت ضروری ہے اپنے اشتری میں پورو آپ دھیان لگائیں ایک منٹ کے لیے بار بار دھیان لگاتے رہیں اور اپنے اشتری کو دھنیواد کریں اپنے ماتہ بیدہ کو شکریہ کرنا نہ بھولیں اور سال پیپر کے سیٹ سے آپ سیٹ اپ کو سمجھیں اس سیٹنگ کو سمجھیں اور اس کے بعد کوئی ایک یوٹیوب چینل آپ اپنائیے اس یوٹیوب کو روچ فالو کریے صرف ایک بہت زیادہ مکڑ جال اور بہت زیادہ تام جامیں فسنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک ہی پرکاشن کا کوئی سٹیڈی مٹیریل لیجیے اور اس کو پڑھتے رہیے بس وہ کہتے ہیں نا پورا فوکسٹ ہوکے اور ڈیپ ورک کریے اپنے آپ پر ڈیپ ورک کریں گے پرفارمنس صدھر جائے گے اور یہ ہوگی سٹیٹیجی فار بیٹر پرفارمنس اوکے گوڈ بائی پھر ملیں گے